السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یا رسول اللہ کا نعرہ کب اور کہاں سے آیا اور اس کو لگانا جائز ہے یا نا جائز اس انٹرنیٹ پر موجود ایک بھی ویڈیو ایسی نہیں جس میں اس کی حقیقت بیان کی گئی ہو دوستو یا رسول اللہ نعرے کی تاریخ بہت زیادہ پرانی ہے اس کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں پسے منظر میں جانا ہوگا جنگ یمامہ کے جنگ یمامہ وہ جنگ تھی جس میں ایک کافر ایک بہت بڑا مشرق مسلمہ قذاب جو بدبخت اپنے آپ کو نبی کہلواتا تھا اور اس نے چالیس ہزار لوگوں کا لشکر بھی جمع کر رکھا تھا کیونکہ اس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت تھی تو اس نے لوگوں کو خریدا اور اپنے گرد ایک حجوم اکٹھا کر لیا دوستو یہ بدبخت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی خود کو نبی کہلوانا شروع کر چکا تھا لیکن اس کے خلاف جنگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں لڑی گئی دوستو اس بدبخت کے پاس ایک بہت ہی سیمپل سیو ٹرک تھی جو آج کل کے دور میں سیمپل سمجھی جاتی ہے یعنی انڈے کو بوتل میں ڈالنا لیکن اس وقت کے لیے یہ بہت بڑی ٹرک ہو سکتی تھی اس نے اس کے ذریعے لوگوں کو ورگلایا اور اپنی نبوت کا یقین دلوانے کی کوشش کی اس کے علاوہ دوستو اس نے بہت سارا پیسہ لگایا اور بہت سارے بئی امانوں کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو گیا جو اس کو نبی کہتے ناؤزباللہ اور اس کے اردگرد گھوم تھے اور اس کے ساتھ مل کر لوگوں کو ورگلا تھے یقیناً وہ جانتے تھے کہ یہ نبی نہیں لیکن پھر بھی اس کا ساتھ تھے کیونکہ ایک دن اس مسلمہ کذاب نے اپنے ہواریوں سے کہا کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزات کے بارے میں بتاؤ تو اس کے ہواریوں نے کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کھارے پانی کے کوئے میں اپنا لواب دہن ڈال دیتے ہیں تو وہ پانی میٹھا ہو جاتا ہے اس بدبخت نے یہ بات سنی تو اس نے کہا میں نے بھی کچھ ایسا کرنا ہے لہٰذا تم کچھ کرو تو اس کے ہواریوں نے کہا آپ بس پیسہ کھرچیں باقی کا کام ہم دیکھ لیں گے لہٰذا اس کے ہواریوں نے ایک میٹے کونے کی تلاش شروع کر دی اور شہر کے باہر انہیں ایک ایسا کونہ مل بھی گیا دوستو اس کے ہواریوں نے ہر طرف لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ ایک ایسا کونہ جو کہ کھارے پانی کا ہے وہاں پر آپ سب لوگ آئے اور دیکھیں کہ اس جھوٹے نبی یعنی مسلمہ کذاب کا موجزہ ناؤزباللہ کہ وہ اپنا لواب دہان اس میں ڈالے گا اور یہ کھارے پانی اور یہ کھارے پانی کا کونہ میٹھا ہو جائے گا لہٰذا لوگ اکٹھے ہوئے ہجوم اکٹھا ہوا تو اس نے ایسا ہی کیا اس کونے میں جو کہ پہلے ہی میٹھے پانی کا کونہ تھا اپنا لواب ڈال دیا جس کے بعد اس نے کہا اپنے ہواریوں سے کہ لوگوں کو پانی پھیلاؤ جیسا ہی لوگوں نے پانی پیا تو انہوں نے تھوک دیا کیونکہ یہ کھارا تھا اس کے بعد لوگوں نے اس پر لانتان کی اور چلے گئے بعد میں اس نے اپنے ہواریوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہمیں رب و عالم کی قسم ہے کہ یہ پانی میٹھا تھا لیکن جیسے ہی تم نے اس میں اپنا لواب ڈالا تو اس کی تاثیر بدل گئی دوستو اس مسلمہ کذاب کے بارے میں ایسے اور بھی بہت سے واقعات ہے جس میں اس کی تظلیل ہوئی لیکن اس شخص نے کبھی اپنے مطالبے سے پیچھے ہڑنے کی کوشش نہیں کی اور اس نے خود کو نبی کہلوایا اور یہ سب کرنے کے باوجود اس نے چالیس ہزار لالچی اور بے وقوف لوگوں کو اکٹھا کر لیا اور ایک لشکر کی ترتیب دی دوستو یہاں سے مسلمان افواج اس سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک مقام جسے یمامہ کہا جاتا ہے وہاں پر پہنچ گئے جہاں پر مسلمانوں کا اور ان مشرقوں کا آمنہ سامنا ہوا لیکن جب مسلمانوں کا لشکر یہاں پر پہنچا تو یہاں پر بڑی عجیب صورتحال پیش آئی مسلمانوں کی طرف سے نعرہ تقبیر کہا گیا جس کے جواب میں سب نے کہا اللہ اکبر اور دوسری سائیڈ میں بھی ایسی ہی آواز آئی ایسی آواز کو سن کر مسلمان پریشان ہو گئے اور حضرت خالد بن ولی سے کہنے لگے کہ کیسے پتا چلے گا کہ کون مسلمان ہے اور کون اس منافق اور کافر کے ساتھ ہے تو ایسے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ بات کوئی بڑے معنی خیز نہیں ہے ہم ابھی پتا کر لیں گے کہ کون مسلمان ہے اور کون کافر لہٰذا آپ نے نعرہ رسالت کی آواز بلند کی جس کے بدلے میں صحابہ اکرام نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعرہ لگایا دوستو جنگ یمامہ میں لگائے گئے اس یا رسول اللہ کے نعرے کے بارے میں مسلمانوں میں کوئی بھی اختلاف موجود نہیں ہے تقریبا تمام فرقے اس بات کو مانتے ہیں اور تقریبا تمام لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ جنگ یمامہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد لڑی گئی اور مدینہ سے کافی دور کا مقام ہے یہ یمامہ جہاں پر یہ جنگ لڑی گئی تھی دوستو جنگ یمامہ میں ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعرہ پہلی بار لگایا گیا تھا مشرق ہے لہٰذا مسلمانوں نے پورے جذبے ایمانی کے ساتھ جنگ لڑی اور مسلمہ قذاب کو شکست دی دوستو یہ وہ جنگ ہے جس میں تقریبا تمام غزوات میں شامل صحابہ اکرام نے شرکت کی تھی یعنی جس میں بدری صحابہ بھی موجود تھے اور دوسرے غزوات کے صحابہ بھی موجود تھے یہ وہ واحد جنگ تھی جس میں بارہ سو صحابہ جو حافظ قرآن اور مفسر قرآن تھے انہوں نے جامع شہادت نوش کیا تو تقریبا تمام غزوات میں جتنی بھی اسلامی جنگیں ہوئیں ہیں ان میں صحابہ اکرام جو شہید ہوئے ان کی تعداد 259 ہے اور جبکہ اگر آپ دیکھیں تو جنگ یمامہ جو جنگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی خاطر لڑی گئی اس میں شہدہ اکرام کی تعداد بارہ سو ہے دوستو جنگ یمامہ وہ واحد جنگ ہے جس میں مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد خاص کر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کی اتنی بڑی تعداد نے جامع شہادت نوش فرمایا جن میں مفسر قرآن اور بہت بڑے جلیل القدر صحابہ موجود تھے دوستو یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ جنگ اتنی زیادہ اہم کیوں تھی تو صحابہ اکرام نے ہمیں پریکٹیکلی بتا دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس سے بڑھ کر ایک مسلمان کے لیے اس دنیا میں کوئی اور چیز نہیں ہے صور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ختم نبوت پر پہرہ دینے والے ان صحابہ اکرام نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو بتا دیا کہ مسلمان کوئی بھی چیز برداشت کر سکتا ہے لیکن اس بات کو رکتی برابر بھی گوارہ نہیں کرے گا کہ اس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر کوئی انگلی بھی اٹھائے دوستو ہمیں یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے لیے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی اور چیز نہیں ہے اور ہمیں اس پر پہرہ دینا ہوگا تاکہ کسی بھی شخص کی جرت ہی نہ ہو کہ وہ اس طرح کا کوئی اقدام اٹھا سکے میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی اگر ایسا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکان پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک متواتر اور آسانی سے پہنچتی رہیں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نگے بال